اسلام علیکم آدھا پیارے بچوں میری کلاس میں آپ سب کا پھر ایک بار دل کی امیق کہہ رائیوں سے استقبال ہے چونکہ اس سے پہلے ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت انشائیہ پروفیسر ریشید آمد صدیقی کا بہنوانی دعوت پڑھا اور پھر اس کے بعد مولوی عبدالحق کا خاکہ بھی ہم نے پڑھا آج ہم نصر پورچن میں آخری مضمون ڈراما محلق کی ہولی جو عطر پرویز نے لکھا ہے وہ ہم پڑھیں گے اس کا مطالعہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آتر پرویز کی زندگی پر اور ان کے جو عدبی کارنامے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی بہت بات کریں گے تھوڑی بہت جانکاری آپ کو دینا میں ملاسب سمجھ رہا ہوں آتر پرویز جو تھے وہ انیس سو بیاسی اسوی کو علاوہ بات سیولو ہارا زلہ بجنور میں پائدہ ہوئے جو بجنور کا زلہ ہے وہاں پہ ہی سیولو ہارا میں پائدہ ہوئے ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ پہلے مادرسے میں کوئی جہاں اردو کے ساتھ ساتھ قرآن شریف پولستان اور بورستان پڑی پہلے زمانے میں خصوصی طور ان دو کتابوں کا یہ دو کتابیں بڑھائی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا رومی کی مسلمی بھی پڑھائی جاتی تھی قرآن شریف یا پھارسی زبان کا مطالعہ لوگ کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے اور حضب دستور جو ان دنوں روایت تھی آتر پرویز نے بھی قرآن شریف بھی پڑھا اور گولستان اور بورستان جو سیدی کی مشہور دو کتابیں ہیں وہ بھی پڑھیں علاہ بعد میں کرچن کالیج سے اپ اے پاس کرنے کے بعد انیس سو اکتالیس ایسیو میں لے کر آئے گی یہاں سے انیس سو پینتالیس میں پھارسی میں ایمی پاس کیا پہلے ہیٹس کنڈری کے درجے پاس کے بعد میں ایمی کیا یونیورسٹی چھوڑتے ہی سیاسی زندگی اختیار کی جب انہوں نے یونیورسٹی کو خیر بات کیا تو اس کے بعد وہ سیاست کے ساتھ جڑ گئے یہاں سے انیس سو پینتالیس ایسیو میں پھارسی میں ایمی کیا یونیورسٹی چھوڑتے ہی سیاسی زندگی اختیار کی اور صوبہ مطاوست میں کئی سال قیام رہا انیس سو پنچاس تک کل وقتی سیاسی کارکن کی حیثیت سے کام کرتے رہے اور اسی ظلہ میں انہوں نے بہت تقدم کی اور بہت سیاسی کارکن بھی انہوں نے انیس سو پنچاس تک لات بکا ہوں گیا اور اسی دوران جیل کی زندگی بھی گزاری اور زندگی کو بہت قریب سے دیکھا انیس سو پنچاس میں دلی آ گئی اور جامعہ کے بچوں کے رسالے پیامی تعلیم کی ادارت کے پرائز انجام دیتے رہے جامعہ میں ایک رسالہ نکلتا تھا وہاں بچوں کے لئے اس رسالے میں بچوں کے لئے لکھا جاتا تھا اور اس نے اس رسالے کی ادارت کے پرائز انجام دیئے انیس سو چھپن اسوی میں وہاں سے مصطفی ہو کر علی گڑھائے انیس سو اٹھاون میں اردو میں ایم اے کیا اور انیس سو اناسٹھ میں جنرل ایڈوکیشن میں لیکچرر کی حیثیت سے تقرد ہوا دس مارچ انیس سو چوراسی اسوی کو علی گڑھ میں اندکال کر گئے بچوں اور کام پڑھے لکھے والگوں کے لئے متعدد کیدابی لکھی جو ان کا عدوی سفر ہے اس میں انہوں نے جو بچے تھے اور جو کام پڑھے لکھے لاکھہ دا لوگ تھے ان پر انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جن میں سے آٹھ کتابوں پر حکومتی ہن نے انعامات دیئے ہیں آٹھ کتابوں پر حکومتی ہن نے ان کی حوصلہ بزائی کیا ہے بڑھوں کے لئے عدب سے متعلق ایک کتاب عدب کا مطالعہ پر حکومتی اتر پردے سے انعام ملا اور یہ کتاب مختلف درزگاہوں میں نصاب کے طور پر آئے چاہے انہوں نے تقریباً دو درجن کتابیں لکھی ہیں تقریباً چوبیس کتابیں انہوں نے لکھی ہیں آتھر پرویز کو ڈراموں سے خاص طور پر دلچسپی تھی متعدد ڈرامے لکھے جو واقتن پا واقتن اسٹیج ہوتے رہتے ہیں فسانہ اجائب کو بھی ترطیب دیا ہے بلا شک آتھر پرویز اردو کے ایک بلند پایا عدیب وہ بے شک اردو کے ایک بلند پایا عدیب گزرے مالے کی ہولی جو ان کا ڈراما ہے پہلے ہم اس ڈراما میں جو مختلف کردار ہے کس کردار کا کیا کام ہے اور ان کا نام کیا ہے ڈرامے میں کام کرنے والے جو ہے وہ ایک سوتردار ہے دوسری نٹی ہے لالہ تیج رام بھی ہے شہباز کھان یہ آپس میں دو دوست ہے سوشیلا لالہ تیج رام کی بیٹی ہے خالدہ شہباز کھان کی بیٹی ہے لالہ جی کی بیوی خالدہ کی امی کہہ کر اسے پکارا جاتا ہے ننہ بچہ لالہ تیج رام کا سب سے چھوٹا بیٹا میر صاحب شہباز کھان کے مقالب جو میر صاحب ہے وہ شہباز کھان کے مقالب اس میں ہوتے ہیں خاپی جی شہباز کھان کے دھر پردہ مقالب وہ بھی مقالب ہے لیکن پیٹ پیچھے اس کی مقالبات کرتے ہیں پندیت جی تھاکور گھو بندرام پندیت رام سارل محمود میاں ایک لڑکا اور بڑا دادا حلوائی ایک تماشائی ایک لڑکا یہ ایک قل پردہ ہے جو اس رامے میں کام کرتے ہیں اب یہاں سے پہلے سین کا پردہ سرکایا جاتا ہے تو پردہ کھلتا ہے سوتردار بیٹھے ہوئے پندیت نیاروں کی وصیت پڑ رہے ہیں اب کیا ہے پردہ کھلتا ہے جو سوتردار بیٹھے ہوئے ہیں وہ پندیت نیاروں کی وصیت پڑ رہے ہیں کیا سوتردار گھنگا تو خاص بھارت کی ندی ہے سوتردار کیا تھے جو گھنگا ہے دریاء ہے یہ بھارت کی خاص ندی ہے جنتہ کی پیاری ہے اور یہ ندی جو ہے یہ جنتہ کو حد سے زیادہ عزیز ہے ہندوستان میں مختلف نسلوں کا آباد ہونا ان کی امیدیں اور ان کے اندیشیں ان کی ہار اور جیت کی کہانی گھنگا کے سینے میں چھپی ہے ہندوستان میں مختلف نسلوں کا آباد ہونا ہے ہندوستان میں مختلف نسلیں آباد ہو گئی ہیں اور ان کی جو امیدیں ہیں ان کے امیدی ہیں اور ان کے اندیش ہے ان کی جو ہار یا جیت ہے وہ گنگا کے سینے میں چھپی ہے گنگا تو ہندوستان کی پرانی تحجیب کی نشانی ہے جو کہ آپ نے ہسٹری میں پڑا ہوگا کہ پہلے پہل بستیاں وہاں پہ ہی آباد ہوتی تھی جہاں پہ پانی ہوتا تھا لہٰذا کرین قیاس ہے کہ گنگا کے دو کناروں پہ پہلے پہلے پہل بستیاں آباد ہو چکی ہوں گی صدا بدلتی صدا بہتی پھر وہی گنگا کی گنگا سیلاب آ جاتا ہے کبھی اس میں سوکھا پڑ جاتا ہے کبھی اس میں حد سے زیادہ پانی آ جاتا ہے لیکن پھر وہی نام اس کا گنگا ہی رہے گا وہ مجھے یاد دلاتی ہے یہ گنگا مجھے یاد دلاتی ہے ہمالیا کی بھرپسے ڈھکی ہوئی چوچوں کی گھری وادیوں کی جن سے مجھے پیار ہے ان کے نیچے زرکز میدانوں کی جہاں کام کرتے میری زندگی گزری ہے یہ یاد دلاتی ہے یہ کس کی وسیعت ہے یہ پنڈیت جوالال نہرو کی وسیعت ہے میں نے سبو کی روشنی میں گھنگا کو مسکراتے اچھلتے کھوٹتے دیکھا ہے سبو کی روشنی میں میں نے گھنگا کو بہت ہی خوبصورت دیکھا ہے اور سبو کی روشنی میں گھنگا کو کیا مسکراتے اچھلتے کھوٹتے دیکھا ہے شام کے سائے میں اداس کالی سی چادر اڑے ہوئے اور جب شام کا وقت ہوا کردہ تھا تو گھنگا اپنے اوپر ایک اداس کالی سی چادر اوڑے لیے جیسے سو رہی ہے جاڑوں میں سمٹی ہوئی آہستہ آہستہ بہتی سندردارہ اور جب جاڑا ہوتا ہے جاڑی کا موسم ہوتا ہے تو اس میں پانی کم پڑ جاتا ہے اور بھرسات میں دوڑتی ہوئی سمندر کی طرح چوڑا سینہ لیے اور سمندروں کی سی برباد کرنے کی طاقت لیے ہوئے یہی گنگا میری لیے نشانی ہے بھارت کی قدیم تحصیب کی جو آج تک بہتی ہوئی آئی ہے اور جو زمانہ یہ حال میں سے گزرتی ہوئی مستقبل کے مہان ساگر کی طرح بہتی چلی جاتی ہے نٹی تیزی سے اندر داکل ہوتی ہے جو نٹی ہے جو کردار ہے اس میں وہ تیز تیز اندر دوڑتی ہے نٹی ارے یہ کیا گیتہ کا پارٹ ہو رہا ہے سوتردار سے وہ کیا تھا کہ تم کیوں کر گیتہ کا پارٹ پڑھنے میں لگ گئے سوتردار یہ گیتہ کا پارٹ ہے یا پنڈیت نیرو کی وسیعت ہے کبھی پڑی ہو تو جانو بھی تمہیں تو لڑنے سے ہی پھرست نہیں نٹی جی ہاں پڑے ہی لکھے تو بس تم ہی ہو میں تو جاہل ہوں مہمان ڈراما دیکھنے آ رہے ہیں اور تم وسیعت کا پارٹ پڑھ رہے ہو سوتردار مہمان مہمان نٹی جی ڈراما دیکھنے آ رہے ہیں جن کا آپ نے اشتہار کیا ہے آپ نے ان کی تحشیر کیا ہے ان کا اشتہار آپ نے دیا ہے سوتردار یہ تو تم بھی کیا بات کر رہی ہو کیسا ڈراما نٹی تم اپنے دیمار کا علاج کراؤ سوتردار پھر وہی جگڑے کی بات نٹی خیر اب اس بحث کو چھوڑو ڈرامے کا فیصلہ کرو سوتردار کون سا ڈراما نٹی کوئی تاریخ کی ڈراما کرو اپنے دیش کے بارے سوتردار تاریخ کی ڈراما میں تو دکت ہوگی اس میں مشکل ہوگی میرا خیال ہے کھان صاحب اور لالا جی کی دوستی کا ناٹک کریں گے جو کھان صاحب ہے اور لالا تیج رام ہیں ان کی دوستی کا ناٹک ہم کھیلیں گے ڈراما ہم کھیلیں گے نٹی اچھا تم ذرا دیکھنے والوں سے کچھ باتیں کرو میں ایکٹروں کو جمع کرتی ہوں سوتردار ایکٹروں کو جمع کروگی اب یہ ڈرامے میں ڈراما ہے اب یہاں پہ ڈرامے میں ڈراما ہے یعنی ڈراما چر رہا ہے اور یہ ڈرامے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی اور کا ڈراما کریں گے نٹی جی ہاں ایکٹروں کو جمع کروں گی تم تو جیسے کچھ جانتے ہی نہیں میں نے کئی بار تم سے کہا ہے کہ بڑھوں کے لیے ڈراما کیلا کرو مکر تم بھلا ماننے والے ہو بچوں کے ڈرامے میں کتنی مصیبت ہوتی ہے ایک بچے کو پکڑ کر لاؤ تو دوسرا نکل جاتا ہے اب اگر جو ایکٹر ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے تو ان کو جمع کرنے میں دکت ہو جاتی ہیں اور ان کو سنبالنے میں حد سے زیادہ پریشانی بھی ہو جاتی ہے سوطردار اور پھر ذرا سی بات پر رونے لگتے ہیں نٹی اور کیا آپ انہیں مناؤ ہر ڈرامے میں انہیں منانے کیلئے کھلونی اور مٹھائی پر اور روپیہ خارج کرو سوطردار اور کیا نٹی اور کیا مزے میں کہتے ہو لیکن ڈراما کرو یہ بچوں کا ہی پندیت نحرود یہ بچوں سے محبت کی سب ہی کو شوک ہو گیا سوطردار چاہے سارے دن بچوں کو پیٹیں انہیں ننگا پھرائیں سکولوں میں انہیں اچھی تعلیم نہ دیں لیکن جلسے میں دیکھو تقریر سنو تو گویا سارا دیس بچوں سے پریم کرتا ہے اور جلسوں میں سکولوں میں ہم کیا کرتے ہیں ہم دکھاوا کرتے ہیں بچوں سے محبت جتاتے ہیں لیکن اندر ہی اندر ہم بچوں کو نفرت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں سوطردار حاضرین کو مقاتب کرتے ہوئے آپ نے ٹائگور کا نام سنا ہے اب سوطردار جو ہے وہ جو ڈراما دیکھنے والے لوگ ہیں جو ڈراما دیکھنے آئے ہیں وہ ان کو مقاتب کر کے کہتا ہے کہ آپ نے رہ بندرنا ٹائگور کا نام سنا ہوگا ایک تماشائی جیہان شائر عظم ٹائگور نے اپنی کتاب گریٹر انڈیا میں بڑے پتے کی بات جو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کس نے ٹائگور نے گریٹر انڈیا اس میں انہوں نے ایک بڑے پتے کی بات کی ہے کہی ہے کہ ہندوستان کی تاریخ صرف ہندو کی تاریخ نہیں ہے جو ہندوستان کی تاریخ ہے وہ صرف ہندو کی تاریخ نہیں ہے سجیوں پہلے مسلمان اپنی مذہبی اور تحذیبی میراس لے کر آئے اس درمیان میں کچھ عورتیں آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور اس درمیان میں جب یہ اس ٹائگور کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو اس درمیان کچھ عورتیں ڈراما دیکھنے کے لئے آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں اور یہاں کی تاریخ کا ایک حصہ بھی اب انگریز اپنا سرمایہ لے کر آئے ہیں اور اس کا جز بن رہے ہیں نہ یا ہندوستان کسی ایک مذہب یا نسل کے لوگوں کی جاگر نہیں ہے یہاں مختلف ماذبوں اور تحذیبوں کو مل کر امن اور محبت کی زندگی بسر کرنا ہے نٹی ہٹ جاؤ خان صاحب کے گھر کی عورتیں آ رہی ہیں اب نٹی کہتے ہیں کہ ہٹو ہٹو خان صاحب کے گھر کی عورتیں تشریف لا رہی ہیں لالا جی کے یہاں عورتوں سے ملنے نٹی اور سوتردار ایک طرف ہو جاتے ہیں لالا جی کے گھر کی عورتیں کھڑی ہو کر استقبال کرتے ہیں کان صاحب کے یہاں عورتیں یہاں کی عورتیں بھرکہ اتارتی ہیں سوشیلا آو کھالدہ آو دو دن سے تمہارا انتظار ہو رہا ہے آنکھیں پتھرا گئیں گیوڑی دیکھتے دیکھتے اب یہ دو کھاندان کے بیچ محبت کا جو سلسلہ چر رہا ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو دو کھاندان ہے لالا تیجران کا اور شہباز کان کا یہ آپس میں بہت ہی گہرے دوست بھی ہے اور جو ان کے گھر والے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے بہت ہی پیار کرتے ہیں کھالدہ ارے کیا بتاؤں دو روز سے اس سویٹر میں لگی ہوں اسی لئے نکلنا نہیں ہوا اب سویٹر کس کے لئے بھون رہا ہے سوشیلا کس کا سویٹر کھالدہ اس وقت بھی میں تو اسی کام سے آئی ہوں کہاں ہے لالا چچا لالا جی اندر سے نکلتے ہوئے نہیں کھالدہ کی امی ہاں آپ ایکاں ذکر تھا آپ کی بڑی عمر ہو ابھی کھالدہ آپ کو یاد کر رہی تھی کھالدہ جی چچا میں سویٹر کا نام دیکھنے آئے ہوں کھالدہ سویٹر کے ایک پلے کو لالا جی کے پاس آ کر نام کی ہے لالا جی ارے بیٹی یہ کیا کر رہی ہو ہم روئی کی بھنڈی پہننے والے ہیں ہم معمولی کبرہ پہنے والے ہیں معمولی بنیان پہنے والے ہیں آپ نے کھام کا تکلیف کی ہے کھالدہ کھال سے آپ روئی کی بھنڈی نہیں پہنیں گے لالا جی کی بیوی ارے جس کی بھتی جی اتنا اچھا سویٹر بھنتی ہو وہ پھر روئی کی بھنڈی کیوں پہننے والے ہیں کھالدہ کے امی اور کیا بڑے شوک سے بھن رہی ہیں کہہ رہے ہیں کہ اسی رنگ کا ابا کا سویٹر بھنوں گی تاکہ دونوں بھائیوں کے سویٹر ایک رنگ کے ہو جائے لالا جی اچھا یہ بات ہے جیسے بیلوں کی جوڑی پر ایک ہی رنگ کی جھولی ڈھالی جاتی ہے ایک ہی رنگ کا کبڑا ڈالا جاتا ہے کھالدہ کے امی بھائی صاحب آج وہ کہہ رہے تھے لالا جی کی بھی وہ کون بھائی کھالدہ کے امی تمہارے بھائیہ سب ہنستے ہیں لالا جی ہاں تو شہباز کان کیا کہہ رہے تھے کھالدہ کے امی کل اتوار ہے نہر پر پکنک کے لئے جانا ہے تیار ہو جائے گا اب یہ ان کو کہتی ہے کہ ہمیں کل نہر پر پکنک کے لئے جانا ہے آپ کو ابا نے تیار ہونے کے لئے کہا ہے لالا جی یہ شہباز کان کی اتوار والی پکنک بھی خوب ہے آندھی آئی توفہ آئی اس کی پکنک کی کوئی اس کی پکنک کوئی ٹال نہیں سکتا مجھے تو کام ہے اس بار میرا جانا تو مشکل ہے لالا جی کی بیوی اے بس اپنے نکرے چھوڑو بڑا کام ہے اب بھائیہ تمہارے کام کی وجہ سے پکنک پر اکیلے جائیں گے خالدہ کہہ دینا بھائیہ ایسے کہ تمہارے چچہ ضرور جائیں گے لالا جی اچھا اگر بیجنا ہے تو پوری ترکاری ضرور تیار کر دینا لالا جی کی بیوی وہ تو ہو جی جائے کی مجھے خود خیال ہے خالدہ ابا کو آپ کے ہاتھ کی ترکاری اتنی پسند ہے کہ جب آپ بیج دیتی ہیں تو وہ اور کچھ کھانے ہی کھاتے ہی نہیں خالدہ کی امی بھائی کے ہاتھ کی ترکاری تو خیر اچھی ہونی ہے لیکن سب سے مزے کی چیز تو اچار ہے ہاں ہم لوگ انہیں اس ترکیب سے کتنی بار اچار ڈالا پر وہ مزہ نہ آیا دو کھاندان جب آپ اس میں جڑ جاتے ہیں جب ان کی دوستی ہو جاتی ہے تو رشتوں میں کیا آتی ہے رشتوں میں جو رشتے بن جاتے ہیں ان میں خلوس آ جاتا ہے ان میں نکار آ جاتا ہے ان میں محبت پیدا ہو جاتی ہے ان رشتوں میں اور ہی یہاں پہ جو دو کھاندان تھے یہ آپ اس میں ایک دوسرے کی حد سے زیادہ وہ چیزے ہم کہتے ہیں پروا کرتے ہیں پیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور ہی سین اور یہ یہاں پہ رمانگارنے سمجھائنے کی کوشش کی ہے کہ پہلے پہلے یہ دو کھاندان جو ہے یہ دو گھر جو ہے یہ آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح بھرداؤ کرتے تھے بس بس خالدہ رہنے بھی دو اتنا رائی کا پربط نہیں بناتے ننہ بچہ توت لائتے ہوئے اچال میں لائی تو پلتی ہی ہے سب لوگ ہستے ہیں خالدہ بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کرتے ہیں پردہ گرتا ہے اور یہاں پردہ گر جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرا سین شروع ہو جاتا ہے اور دوسرے سین کا متعلق ہم کل انشاءاللہ ضرور کریں گے تو آج کے لئے اتنا ہی اندیجے رخصت اللہ نگے وان اللہ نگے واندیجے